ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود پیمرہ ڈی ٹی ایج لائسنس کی بولی آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے گزرستہ روز بولی پر روکنے کے احکامات جاری کیے تھے آن ساہی بیرو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آن کیا پیمرہ عدالتی احکامات کو زیادہ سمجھتا ہے جی بلکل سبھی آج گیارہ بجے جو بولی تھی ڈی ٹی ایج کی اور کل لاہور ہائی کورٹ کا آڈر آیا تھا لیکن اس کے باوجود جو پیمرہ حکام ہیں وہ ڈی ٹی ایج بولی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس سپریم کورٹ کا آڈر ہے جو جب ہماری قانونی ماہرین سے بات لی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی ابزرویشن ہے اور اگر ان کے پاس اتنے سٹرانگ ایویڈنس سے سپریم کورٹ کا آڈر تھا تو کل لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیوں نہیں پیش کر پائے کیا پیمرہ حکام جو ہیں وہ قانونی ماہرین کو ہائی کورٹ سے یا ہائی کورٹ کے جیجز سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور یہ سوال اس وقت جو سب سے بڑا اکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا یہ کنٹمٹ آف کورٹ نہیں ہونے جاری جو آج ڈی ٹی ایج کی نیلامی ہو رہی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ خطے میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ڈی ٹی ایج نہیں ہے لیکن قانون کی بالا دستی اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکامات کے باوجود اس طرح کی نیلامی کے لیے جانا یہ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہا ہے اور پی بی اے اور کیبل اپریٹر اسوسییشنز انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے پیمرہ حکام کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے طے یہ ساری بولی کروا رہے ہیں لیکن کیا وہ ہائی کورٹ میں وہ کیوں آرڈر پیش نہیں کر پائے کیا ہائی کورٹ حکام سے یا ہائی کورٹ ججز سے بہتر قانون کو پیمرہ حکام جانتے ہیں یہ سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے اسلام آباد کے حلقوں میں آئی ڈی ٹی ایچ کی نیلامی میں بھی یہی سوال سب سے پہلے ہوگا کہ کیا یہ کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں ہونے جائے گی کیا پیمرہ ہائی کورٹ کے واضح کامات کے باوجود یہ کروانے کا مجاز ہے اور کیا یا پھر ہائی کورٹ انٹرپیٹ نہیں صحیح پریقے سے قانون کو کر پہی اور پیمرہ حکام جو ہیں ان کی قانون کی سوج بوجھ ہائی کورٹ سے زیادہ ہے اچھو انہیں بھی بتائیے گا اس پر پیمرہ کا کیا کہنا ہے اس پر کیا موقع اپنایا ہے پیمرہ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان واحد مہتے میں جہاں پہ یہ ڈی ٹی ایچ نہیں ہے اور دوہزار تین سے یہ رکی ہوئی ہے اور اس کو ہم سپریم کورٹ کے آڈلز کے اندر کروا رہے ہیں اور یہ تیہ ہے کہ اس پہ مشاورت ہو چکی ہے لاہور میں ہوئی تھی چار دن پہلے جس نے پی بی اے اور اور کیبل اپریٹر سام آتے حالانکہ دونوں پی بی اے اور کیبل اپریٹرز دونوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشاورت نہیں ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بولی ابھی ہوگی لیکن دوہزار سترہ سے پہلے ڈی ٹی ایچ جو ہے اپریشنل نہیں ہوگا اور اس سے بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ آئے گی جس کو روکنے کی سازش کی جا رہی ہے اس لیے وہ چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس سپریم کورٹ کے آڈلز ہیں جس کی جس کی روشنی میں وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور وہ اس کو ہر صورت میلامی کو جاری رکھیں گے آن یہ بھی بتائیے گا کیبل اپریٹرز اسوسییشن کا موقف اس پر کوئی سامنے آیا جی کیبل اپریٹرز اسوسییشن اس کی مخالفت کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سال کے لیے اس کو مؤخر کیا جائے اس کو قانون کی روشنی میں کیا جائے لیکن ابھی تک جو پیمرا حکام ہیں جو پیمرا جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ جو کنٹرو ورسیز ہیں اس کے یہی جو ہے مذاکرات ہوئے تھے چار دن پہلے جس کو وزیر خزانہ ساکڈار صاحب نے جو ہے وہ ہیڈ کیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے کوئی کنکریٹ سلوشن سامنے نہیں آسکے اور ابھی تک یہ کنٹرو ورشل بنا ہوا ہے اچھا انہیں بتائیے گا جیسے کہ نیلامی ہونے جا رہی ہے اور کیبل اپریٹرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے آرڈرز مل چکے ہیں اور آپ نے بھی کہا کہ اس کی کنٹیمٹ آف کورٹ ہو سکتی ہے تو اس پر کیا کہنا ہے کیبل اپریٹرز اسوسییشن کا کیبل اپریٹرز اسوسییشن انہوں نے اپنی سٹرائک کال کی تھی وہ اسی آرڈر آنے کے بعد ہی انہوں نے اپنی سٹرائک جو ہے اس کو کال آف کیا تھا اور اس کے بعد جو پورے ملک میں ایک طرح سے سٹیلائٹ چینلز کی مشریات رکی ہوئی تھی وہ دوبارہ کل بحال ہوئیں اس آرڈر آنے کے بعد اور وہ اسی آرڈر پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی آرڈر کو لے کے آگے جائیں گے اسی آرڈر کو لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہم نہیں ہونے دیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ بولی لے جو لگائیں گے آج وہ بھی شاید کنٹیمٹ آف کورٹ کا مرتقب ہوں گے کیونکہ ہائی کورٹ کے واضح آرڈر کے باوجود اگر پیمرہ جو ہے ان کے پاس کوئی قانونی جواز ہے تو شاید جو بولی لگانے آرہے ہیں ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہوگا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ کیوں قانونی ہے جو ہے وہ بولی دینے آئے ہیں تو یہ کافی اس وقت جو ہے کمپلیکیٹڈ اور کنٹرو ورشل صورتحال بنی ہوئی ہے ابھی اس پہ کلائریٹی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے لیکن پیمرہ حکام آج گیارہ بجے جو ہے اس پہ جا رہے ہیں اور آج بولی ہوگی جو پیمرہ حکام سے ہماری بات ہوئی ہے شکریہ بیوری چیف آن ساہی ہم سے بات کر رہے تھے